چلیے تو آج بنا لیتے ہیں دال باٹی اور چورما جو کہ میں نے جس طرح سے بنایا ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی سواد اچھا سا بنائیں گے کھانا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جیسے میں نے بنایا ہے سب سے پہلے میں نے لی ہے کچھ دالیں جیسے کی مونگ مسور اور اڑد اور چنے کی چاروں دالوں کو کر لیا ہے مکس ان کو اچھے سے دھولاتے ہیں پھر اس کو میں نے ککر میں چڑھا دیا ایک گلاس کے قریب پانی پھر اس میں تھوڑا سا بھی میں نے حلدی اور نمک ڈال دیا ہے دال ڈال دیا ہے اس میں ساری دھولی ہوئی اور ایک سیٹی لگا لیتے ہیں اس کو جب تک یہ تھوڑا سا پک جائے دال کھڑی کھڑی دال ہے ابھی اپنی دال اور گھٹے گی تو اس کو ہم نے پانی ڈال کے اور پکانا ہے بھی تو ایک سیٹی میں سے ہم نے کچھ دال کری ہے چلیے تو جب تک میں نے دال میں تھوڑا پانی ڈال کے اُبالنے رکھ دیا ہے تو دوسری گیس میں میں نے پین چڑھا دیا جس میں میں نے تیل ڈال کے جیرہ لسن اور ہری مرچی اور پیاج یہ چاروں چیزیں تڑکے میں پکانا شروع کر دیا ہے جب تک یہ پک رہے ہیں جب تک پھر میں نے ٹماٹر بھی کٹ لیا ہے دو بڑے بڑے ٹماٹر لیا ہے تھوڑی زیادہ ہی بنا رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے گھر میں میمان آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے فالتو ہی بنایا کھانا تو پھر اس کے بعد میں پیاج ہری مرچی وغیرہ ہی پک گئی تھی تو پھر اس میں ڈال دیا ہے میں نے سکھے مسالے جیسے کی ہلدی مرچی نامک تھوڑا سا جیرہ پاوڈر بھی ہے اور دھنیا پاوڈر بھی ہے ہنگ ہے اور تھوڑی سی لاشٹ میں ڈال دیتے ہیں کالی مرچی پاوڈر ان سب کو ڈال کے اور پھر اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں ٹاماٹر جو میں نے کٹ کے رکھے تھے اب ان کو اچھے سے کر لیتے ہیں ہمیں ایک سے اور ٹاماٹر گلنے تک اس کو پھر پکا لیتے ہیں تو لیجئے اپنے ٹاماٹر بھی گل چکے ہیں تو اب اس میں میں نے تھوڑی سی کسوری میں تھی ہے تو اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اور سائیڈ میں ڈال دیا ہے دھوکے دھنیا پتی تو دال اور آلو کی سبجی میں تو دھنیا ہونا ہی چاہیے بہت سواد لگتی ہے تو اس لئے یہ سارے مسالوں کو ڈال کے اچھے سے پکا کے اور میں نے ڈال دیا ہے کوکر میں جس میں ڈال تھی تو سارا مسالہ میں نے دیکھی اس طرح سے مکس کر کے ڈال دیا ہے اور اپنی ڈال بن کر تیار ہے تو چلیے اب بنا لیتے ہیں مرچی کے ٹپورے جن کو ٹرپولے بولتے ہیں ہم لوگ تو ٹرپولے بولتے ہیں تو جس میں میں نے تڑکہ لگایا تھا اسی پینے میں نے تھوڑا سا تیگل ڈال دیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے ہری مرچی جو میں نے موٹی اور پتلی دونوں مرچے کاٹی تھی تو وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں صرف نمک اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک یہ تھوڑی سی کرکوری سی اچھے سے پکنے لگے اس طرح سے پکی ہونی چاہے لیجئے اپنی ٹپورے بھی تیار ہیں اب چلیے اپن بنا لیتے ہیں باٹی تو باٹی کے لیے لے لیا ہے میں نے گہوں کا آٹا اور اس میں ڈال دیا تھوڑا سا کھانے کا سوڈا اور پھر ڈالتے ہیں اجوائن مسل کے ڈالنی ہے اجوائن تو اس سے اچھی خوشبو فیل جاتی ہے پوری باٹیوں میں اور پھر ڈال دیتے ہیں سواد کے انسوار اس میں نمک اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی حلدی کیونکہ حلدی اس لیے ڈالی ہے میں نے آپ من کرے تو ڈالیے نہیں تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس ٹیم پہ تبھے تھوڑی خراب چل رہی ہے تو یہ خانسی وغیرہ نہیں ہو اس کی وجہ سے حلدی ڈالی ہے اور یہاں میں نے ڈال دیا ہے جس میں آپ دیسی گھی کا بھی ڈال سکتے ہو آپ کے پاس ریفینڈ یا سرسو کچھ بھی ہو تیل اس کا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا ایک ٹائٹ سا آٹا گوند آپ کو باٹیوں کا تو یہ لیجی اپنا آٹا گوند کے ارتیار ہے ایک طرف میں نے پھر آپ چڑھا دیا دوبارہ سے باٹی بنانے کا ککر آتا ہے تو وہ چڑھا دیا ہے اس میں بنائیں گے باٹی آپ تھوڑا ٹائٹ آٹا ہے تو ٹائم لگتا ہے باٹیاں بنانے میں تو جب تک گرم ہو رہا ککر تو میں نے کچھ باٹیاں ایسے گولے بنا بنا کے رکھ رہی ہوں اور ہاتھ ہاتھ ان کو سیکھتی بھی جاؤں گی اور بناتی بھی جاؤں گی یہ دیکھیں میں جس طرح سے بنا رہی ہوں آپ اس طرح سے بنایے بہت سواد بنتی ہے باٹیاں کھانے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں یہ لیجئے اب اس طرح سے میں نے ککر کو گرم کر لیا تھا اب اس میں رکھ دیتے ہیں بلکل گیس سیم کرنی ہے زیادہ تیج گیس میں نہیں بنائیں گے باٹیاں انہیں تو اپنے باٹیاں باہر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے اس لئے بلکل دھیمی دھیمی آنچ پر بنانے اور ان کو آلٹ پلٹ کر کے جب تک اپنی باٹیاں بن کے تیار نہ ہو جائیں جب تک ان کو سیکھ لینا ہے دوسری طرف میں نے دیسی گھی گرم کر لیا ہے پہلے میں نے اپنے پاپا جی کے لیے نکالی ہے باٹیاں کیونکہ ان کے تھوڑے سے نرم باٹیاں نکال نہیں ہوتی ہیں دات نہیں ہے ان کے اتنے تو کرسپی باٹیاں نہیں کھاتے تو ان کو سوفٹ والی باٹیاں نکال دی ہے چار پانچ میں نے تو پہلے ہم ان کو کھانا گھتائیں گے تو لیجئے میں نے ان کو بھی میں نے باٹیاں نکال کے ایک سائیڈ میں رکھ دی ہے تو اب میں نے تھوڑا سا چورمائی بنانا ہے تو میں نے تھوڑا سا باجرے کا آٹا لیا ہے تو اس کو پانی سے اچھے سے گونت لیا ہے اور میں نے گیس پہنا توہ چڑھا دیا تھا کہ دھیمی دھیمی آج پہ یہ بھی بن جائے گا فٹا فٹ سے تو لیجئے آٹا بھی گند گیا ہے اب اس کی میں نے روٹیاں بنانی ہے کیونکہ ابھی باٹی بناؤں گی تو اس میں میرے کو جالی میں نے ساری باٹی اندر یہ چورمے کا لڈو ہے جو اندر چلے جائے گا اس لئے میں اس کی روٹی سیکھ کے ہی چورمہ بناؤں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو باٹی کے ککرمی ہی بنا سکتے ہیں گولے بنا بنا کے ایسے رکھ دیجئے جیسے باٹی سکتی ہے ویسے ہی بنائیے اور لیجئے میرے کو تھوڑا جلدی تھی تو اس لئے میں نے تاوے پہ سیکھی ہے اب میں نے ایک روٹی بنا لی ہے جب تک دوسری بن رہی ہے تو اس کو توڑ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی ٹائم ہے اور مکسی جار ہے تو آپ اس کو توڑ کے ٹھنڈا کر کے اور مکسی جار میں گھما لیجئے تھوڑا دردرہ سا ہو جائے گا نہیں تو یہ تو باجری کی روٹی ہے یہ تو ایسی بھی ہاتھوں سے سوفٹ ہوتی ہے تو ٹوڑ جاتی ہے تو اس کو اچھے سے گون لینا ہے آٹے کی طرح یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے کر آئے پورا کچھ بھی ہو جتنا آپ کو سواد لگتا ہے اتنا میٹھا ڈالیے اور پھر اس میں تھوڑا سا ڈال دیجئے اپنا ڈرائی فروٹ جیسی کی کاجو بادام وغیرہ اور پھر اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا دیسی گھی دیسی گھی ڈال کے چائے تو آپ اسی طرح سے کھا سکتے ہیں چورمے کو نہیں تو آپ اس کو لڈڈو بنا کے بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ پاپا جی کے لئے لیٹ ہو رہا تھا کھانا تو اس لئے فٹا فٹ سے دال وغیرہ پہلے پاپا جی کو گھتایا کھانے ڈال کے تو لیجئے اپنا چورمہ دال باٹی بنا کر میں نے پہلے وہ گھتا دیا ہے اور اس طرح سے جیسے میں نے بنایا ہے بنا کے خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دیا